بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلاہ لبیتہ طیبین الطاہرین المأسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علا آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرشس اہل البیت ویطحرکم تطہیرا اللہ علیہ وسلم وآلہ محمد وآلہ محمد التمائے سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لئے تمام علماء کرام وراجع اعظام تمام شہدہ ملت کے لئے ہم سب کے آبا اجداد اور عائزہ اور عشداروں کے لئے اور خصوصاً کل ہمیں ذکر کرنا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا کہ چھے اپریل روز شہادت ہے آیت اللہ العظمہ باقر الصدر کا لہذا آج ہم نے مخصوصاً ذکر کیا ان کے اور تمام مذہب حقہ اہل بیت کے خدمت کرنے والے علماء اور بزرگوں اور خصوصاً آیت اللہ العظم باقر صدر کی درجات کی بلندی کے لئے رحم اللہ اور ان کی بہن آمنہ بنت خدا کی درجات کی بلندی کے لئے رحم اللہم نقار الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستاعین دن الصراط المستقیم صراط اللذین انا عمد علیہم غیر الماغذوب علیہم ولو غالین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پھر تمام مومین و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے دوسرے امام امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد میں جب بھی کوشش کرتا ہوں کہ ذکر کروں آئمہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ از جانب توجہ دلاتا ہوں اور شاید پہلے بھی یہاں توجہ دلائی کہ ایک عام تاثر کہ جو دشمنوں کی جانب سے دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ ہمارے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ ہم امامت کو مانتے ہیں اور خلافت کو نہیں مانتے تو اصل بات یہ ہے کہ ہم امامت کو بھی مانتے ہیں اور جن کی امامت کو مانتے ہیں انہی کی خلافت کو مانتے ہیں وہی امام ہیں وہی خلیفہ ہیں فقط دیکھنے کا زابی آلکھ ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ باپ بیٹا اور پوتا تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو پوتے کا باپ ہے وہ بیعق وقت باپ بھی ہے اور بیعق وقت بیٹا بھی ہے یعنی ادھر سے دیکھیں تو باپ ہے ادھر سے دیکھیں تو پوتا ہے تو آئمہ علیہ السلام کو جب مدنظر رکھتے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدنظر رکھا جائے آئمہ کو مدنظر رکھا جائے امت کو مدنظر رکھا جائے تو آئمہienia علیہ السلام خلفا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور امام ہیں امت کے تو بیعق وقت یہ امام ہیں اس امت کے اور بیعق وقت یہ خلیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے خلیفہ نہیں ہیں اور رسول اللہ کے امام نہیں ہیں بعد میں ایک عنوان عالم اسلام میں مسلمان حاکم کو دیا گیا اور وہ تھا خلیفہ لیکن جو اصل عنوان ہے وہ جانشینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جسے کہا جائے جانشین خلیفہ اور سکسیسر تو وہ یہی خلفاء اثنہ اشر ہیں یہ جو کہا جاتا ہے خلفاء راشدین تو خلفاء راشدین بھی در حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں وہ بارہ ہی ہیں عدد اگر اشرف الانبیاء نے بیان فرمایا ہے تو وہ بارہ ہی کا ہے نہ چار کا نہ پانچ کا یہ جب کہا جاتا ہے کہ چار خلفاء راشدین تو یہ بالکل غلط ہے کس کے عدوار سے خود اہل سنت کے عدوار سے خلفاء راشدین اہل سنت کے حساب سے پانچ ہیں اور پانچویں خلیفہ راشد اہل سنت کے حساب سے ہیں امام حسن مشتبہ اہل سلات و سلام کیونکہ جب وہ کہتے ہیں خلافت و ملوکیت جس کی بنیاد پر محدودی صاحب نے بھی کتاب لکھی تو اس کے پیچھے ایک حدیث ہے کہ جو ہمارے ہاں نہیں ہیں وہ اہل سنت میں ہیں اور ایک جالی روایت کہ میرے بعد تیس سال خلافت ہوگی اور بعد میں ملوکیت ہوگی اس تیس سال کے جو آخری چھے مہینے ہیں وہ امام حسن کے ہیں لہذا ان کے حساب سے بھی خلفاء چار نہیں ہیں پانچ ہیں لیکن پانچویں خلیفہ کو یعنی امام حسن علیہ السلام کو جھٹلایا جاتا ہے شپایا جاتا ہے معاویہ کیا تو یہاں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر معاویہ نے نہیں مانا پانچویں خلیفہ کو اور آپ نے پانچویں کو مائنس کر دیا تو معاویہ نے اور جناب آئیشہ نے تو چوتھے کو بھی نہیں مانا تھا تو پھر ایک اور بھی مائنس کر دیا اور خود پھر جناب آئیشہ نے اور طلحہ اور زبیر نے اور بہت سارے لوگوں نے جناب عثمان کو بھی نہیں مانا تھا تو ایک اور مائنس کر دیا پھر بہت سارے خلفاء نے اور خصوصا سعید بن عبادہ نے کہ جنہ کے بارے میں ہمارا تفسیری کلپ بھی ہے کہ پہلے وہ فرد ہیں کہ جو سیکرٹ ایجنسیز نے مارا اور ایف آئی آر کٹی جنوں کے نام کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے جنوں نے مار دیا کیونکہ جی وہ بیابان میں ماظر اللہ کھڑے ہو کے بشاپ کر رہے تھے جنوں نے مار دیا جن کون تھے یہ خلفاء کے سیکرٹ ایجنس تھے انہی جنوں نے اتفاق سے عبد الرحمان ابن ابو بکر کو مارا انہی جنوں نے جناب آئیشہ کو بھی مارا تو پھر سعید ابن عبادہ جو انسار کے سربرہ تھے خصوصا خضرجیوں کے تو انہوں نے تو ان دو کو بھی نہیں مانا تو پھر تو ساری مائنس ہوں لیں اور وہی بہتر ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے مائنس اور ہمیشہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ تاہر الخادری صاحب نے تقسیم بندی کی ہے اور وہ اچھی ہے لہٰذا ایسی وجہ سے اگر آپ نے کبھی دقت کی ہو تم کہتے ہیں خلفاء سیاسی تو وہ کہتے تھے جو خلفاء سیاسی ہیں وہ یہ تھے پانچ اور جو خلفاء الہی جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے وہ ہیں بہرہ تو لہٰذا ہم جب ذکر کرتے ہیں آئمہ اسناشر کا وہ خلفاء الہی ہیں اور یہ جو حضرات ہیں یہ خلفاء سیاسی ہیں اب یاد رکھیں کہ سیاست کا زمانہ گزر گیا ہے مانے نہ مانے تو دنیا پہ اب ان کی بباد کا اثر نہیں ہے لیکن خلفاء الہی کی خلافت الہی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تبرکن خطبہ شابانیہ کا ایک حصہ پڑھ دیتے ہیں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پر دوبارہ اشرف الانبیاء کی جانب سے تعقید ہو رہی ہے جس نے اپنے رشتداروں سے اس مہینے میں تعلق کو برقرار کیا ہے یعنی اگر آپ میں سے کوئی آدمی نیکی کرنا چاہے تو اہم ترین نیکی یہ ہے کہ اپنے رشتداروں سے بات کریں سلام کریں کانٹٹ کریں جن سے تعلقات ختم ہو چکے ہوں ان سے کوشش کریں اور اگر کوئی ختم کرتا ہے تو اس کے جو برے اثرات ہیں اور جو اس کا گناہ ہیں وہ اس کو ملے گا جس نے ختم کیا ہے قیادہ یاد رکھیں کہ ہماری جانب سے تعلقات کے لیے گرین سگنل ہونا چاہیے نقصان اسے ہوگا کہ جو اس کا انکار کرے گا یا اس کے بعد جو ہے وہ نہیں مانے گا تو نتیجہ کیا ہوگا وَسَلَهُ صلوات پر محمد وارد محمد مَنْ وَسَلَهُ فِيهَ رَحْمَهُ کہ جو اس مہینے میں پرشیدار ان سے تعلق برقرار کرے گا وَسَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ تو خداون تبارک وطالہ اس تک اپنی رحمت پہنچائے گا اس تک اپنی رحمت وصل کرے گا کب کے جس روز وہ اس سے ملاقات کرے گا وَمَنْ قَتَعَ فِيهِ رَحْمَهُ قَتَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ اور جو اپنے رشیداروں سے تعلق کو توڑے گا خصوصاً اس مہینے میں تو خداون تبارک وطالہ اس سے اپنے تعلق کو توڑ لے گا اس وقت کے جس دن وہ اس سے ملاقات کرے گا روایات میں ذکر ہوا ہے کہ ایک نمازی شخص جو رشیداروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ رکھتا ہو اس کی عمر کم ہو جائے گی اس کے رسق میں کمی ہو جائے گی اور اگر ایک فاسق اور فاجر ہو اور رشیداروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کے مال میں برکت ہوگی اور اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی یعنی رشیداروں کے ساتھ نیکی کا ایک اثر وضعی ہے اثر وضعی سے کیا مراد ہوتی ہے کہ کچھ آثار ہیں عمال کے سواب کی صورت میں اور اخواب کی صورت میں جو آخرت میں ہوتے ہیں کچھ آثار ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں صلح رحمی کا جو فائدہ ہے وہ دنیا میں طول عمر کے ذریعے سے ہے اور رسق میں برکت کے ذریعے سے ہے چاہے وہ شخص کافر ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو حتی کافر اور اگر کوئی نیک ہے اور رشیداروں سے تعلق کو توڑے گا چاہے وہ مسلمان ہو مومن ہو نیک ہو اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد امام حسن علیہ السلام حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی نسل میں جو شادی ہوئی اس کے دوسرے مرحلے میں متولد ہوئے کیونکہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دو بھائی ہیں اور ایک کے فرزن مولا امیر المومنین یعنی حضرت ابو طالب کے اور ایک کے فرزن مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی صحبزادی اور پھر مولا امیر المومنین کا جو عقد مبارک ہوا یعنی ان دونوں بھائیوں کی نسل کا عقد ہوا اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ تھے امام حسن علیہ السلام اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے اشرف الانبیاء کو کوسر عطا فرمائی اور اشاد ہوا اِنَّا عَتَيْنَكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ بَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ کوسر عطا فرمائی اور کوسر سے جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ پہلا مرحلہ ہے امام حسن علیہ السلام کی ذات مقدس پھر امام حسین علیہ السلام اور ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اصولاً تین سادات کے سلسلے ہونے چاہیے تھے معذرت انشیخونا تین سادات کے سلسلے ہونے چاہیے تھے اس وقت دو سادات کے سلسلے ہیں سادات حسنی بھی ہیں سادات حسینی بھی ہیں ایک سادات کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ سادات محسنی تھے جو ہونے چاہیے تھے اور ایک نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا امیر المومنین کی اور جناب سیدہ کی ختم ہو گئی خدا بند تبارک و تعالیٰ کی لانت ہو انبیاء کی لانت ملائکہ کی لانت ہو انبیاء کی لانت ہو عوصیہ کی لانت ہو اور مومنین جن و انس کی لانت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر اور خصوص عن اس شخص پر جس نے سادات محسنی کو حتم کر دیا اور خدا بند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی تمام مومنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر امام کی ولادت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی ولاد پندرہ رمضان تین ہجری یہ مشہور تاریخ ہے لیکن بعض زگاہ دو ہجری کا بھی ذکر ہوا ہے لیکن مشہور تارین جو ہے وہ تین ہجری ہے اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی چار ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا مولا امیر مومنین سے کوئی نام سوچا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سبقت نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہی نازل ہوئی اور امام حسن علیہ السلام کا نام تجویز ہوا حسن اور پھر اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا نام حسین اور حضرت زینب کے لیے زینب یعنی باپ کی زینت اور حضرت امم کلسوم کے لیے بھی زینب یعنی باپ کی زینت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے زینب کبرہ اور زینب سغرہ ساتھوے دن عقیقہ ہوا اور بال مونڈنے کے بعد بالوں کے وزن کے مطابق چاندی کو صدقہ دیا گیا اب یہ حقیقے بارے میں توجہ دلائیں کہ تین الگ الگ چیزیں ہیں جن کو ہمارے ہاں ایک مانا جاتا ہے جانور کا زبا کرنا اصل میں وہ ہے عقیقہ بال مونڈنا یہ الگ چیز ہے نام رکھنا یہ الگ چیز ہے ہمارے ہم سمجھتے ہیں تینوں کام ایک دن کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اکتیس سال کی خاتون کا عقیقہ نہ ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کو گنجا کریں ان کا عقیقہ کریں نام ہو چکا ہے بال کاٹے نہیں جا سکتے اب کیا کرنا ہے عقیقہ کرنا ہے عقیقہ کیا کرنا ہے یعنی ایک جانور کو زبا کرنا ہے یہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں بعض کہ ہمارا عقیقہ نہیں ہوا تھا اب کہاں اس عمر میں عقیقہ کریں تو اس میں جہاں سب سے بڑا پرابلم آتا ہے خزن خواتین کے لیے کہ ان کو کیسے گنجا کریں تو نہ گنجا کرنے کی ضرورت ہے نہ بال کاٹنے کی ضرورت ہے یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں تو یہ ساتوے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہی تمام مسلمانوں کے لیے سنت قرار آیا امام حسن علیہ السلام کا نام حسن اور کنیت جو مشہور ترین ہے وہ ہے ابو محمد اور ایک دوسری کنیت ہے کہ جو کم مشہور ہے وہ ہے ابو القاسم اور القاب میں سے جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے المجتبہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب اور پسندیدہ اور جو ان کے علاوہ القاب ہیں ان میں سے ایک ہے امین اسی طریقے سے ایک لقب ہے اثیر اثیر جو ہے وہ سے سے نہ کہ سین سے 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 اثیر کے معنی ہوتے ہیں کریم کے معنی میں جود و بخشش والا کے معنی میں جواد کے معنی میں اسی طرح سے سبت جب مطلخن کہا جائے تو یہ دونوں کا لقب ہے امام حسن امام حسین کا سبت اول جو لقب ہے یہ امام حسن کا اسی طریقے سے زکی یعنی پاک اور پاکیزہ سید اور یہ لقب جو ہے وہ مختلف روایات میں بھی ہے سید انفر دنیا بھی ہے دنیا میں بھی سید ہیں وہ سیدہ شباب اہل جنت کے ادبار سے بھی سید ہیں اسی طریقے سے طیب اور مصلح یعنی اصلاح فرمانے والے ہیں تقیبی لقب ہے کریم بھی ہے اور کریم اہل بیت بھی ہے ولی بھی لقب ہے اور یہ ولی لقب جو ہے تمام آئمان میں مشترک ہے امیر لقب ہے خجت ہے اور یہ بھی مشترک ہے اسی طرح سے کفی اور بر بر یعنی نیک اور پاکیزہ اسی طریقے سے رضا بھی لقب ہے امام کا اور زاہد بھی لقب ہے سبت رسول رہانت الرسول سیدہ شباب اہل الجنہ قرآن عین الرسول قرآن عین البتول عالم ملحم قاعد الحق کہ جنبے سے یہ چند لقاب تھے سبت الرسول رہانت النبی اور رہانت الرسول اور سیدہ شباب اہل الجنہ یہ امام حسن امام حسین دونوں کے ہیں اور رہانت الرسول جو ہے یہ لقب جناب سیدہ کا بھی ہے امام حسن کا بھی ہے امام حسین کا بھی ہے اور تقریباً یہ تمام آئمہ کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لیکن زیادہ جناب سیدہ کے لئے ہے اور رہانت کے معنی ہیں خود ایک پھول یہ وہ پھول ہے جس کو بعد رسول اللہ مسل دیا گیا امام حسن علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ جو ہے اہم ترین موضوع ہے اس کو ہم تیزی سے بیان کرتے ہیں وہ ہے سلو سلو امام حسن کا بڑا زور کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کیونکہ سلو ہو گئی جس سے سلو ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گئی اس کا مطلب ہے کفار قریش سے امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلوہ حدابیہ فرمائی تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو گرین سگنل سلو ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف اور جنگ کے بعد تو دیکھنا یہ ہے کہ جس معاویہ سے سلو ہوئی اس نے اختلاف کیسے کیا رسول کے فرزن سے اور اختلاف کس چیز پہ تھا کیا کسی آیت کی تعویل پہ تھا کیا کسی آیت کی قرارت پہ تھا یا کسی حدیث پہ تھا اور کیا آیت صرف امام حسن علیہ السلام سے تھا یا ان کے والد سے بھی تھا اگر امام حسن سے سلو کے بعد یہ اچھا بن جائے گا تو مولا علی سے جو ایک تنی بڑی جنگ کی جس میں ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے اس کا کیا ہوگا اور اس روایت کا کیا ہوگا جس میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَحِقَئَ يَا أَمَّار تَقْتُلُكَ فِيَتُن بَاغِيَتُن کہ امَّار تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا اب یہ کہتے ہیں کہ باغی سے مراد کافر نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں کافر ہیں دیکھیں گیم ہوتا ہے فوراں زین میں ڈالنے والا کافر بابا نہیں کافر سے بری ایک چیز منافق بھی ہے جی مولا علی نے بعض لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اوزر رسول اللہ نے بھی پڑھائی منافقین کی نماز جنازہ جس میں دوسرے نمبر والے صاحب کو جلال آگیا اور رسول اللہ کو جرہ ہوکے چاہے سے ہاں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ زیادہ کچھ ہر چیز میں غصہ آتا تھا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ دوں لا تضل اللہ بادی وہ کہہ رہے ہیں حضب انا کتاب اللہ جس پہ کتاب خدا نازر ہوئی ہر وقت اس سے ایک مقابلہ تو رسول اللہ نے تو منافقین کی نماز پڑھائی تو کیا ہوا منافق کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ کے جو بظاہر مسلمان ہیں ان کا زبیہ حلال ہے کیا نہیں حلال ہے ان سے شادی حلال ہے بلکل حلال ہے وہ پاک کے حکم میں بلکل پاک ہیں ان کا غصل و قفان و دفن واجب ہے بلکل واجب ہے کیوں کہ انہوں نے زبانہ نے اقرار کیا اسلام کا لیکن جتنی مضمت کفار کی اس سے زیادہ منافقین کی ہے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کس معاویہ نے تو مولا علی سے بھی جنگ کی کتنے اصاب کو قتل کیا اب اگر یہ سلو ہو گئی تو سلو ہوتی ہے میشہ اختلاف کے بعد تم سوال کریں گے اختلاف کیا تھا اختلاف کیا تھا دوسری بات یہ کہ یہ سلو کنی شرائط پر تھے پہلی شرطی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور کیا چیز ابھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس آدمی سے جس کے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں وہ قتل نہیں کرو گے یعنی اگر سمپل یہ بھی کہہ دیا جاتا تو یہ اس کی ملامت کے لئے کافی تھا کہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے اچھا یہ مان رہا ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو کون تھے جو اکثر اصاب تھے جناب حمر بن عمق خضائی جناب حجر بن عدی جناب عمار کو قتل کر دیا کتنے لوگوں کو قتل کر دیا تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایک دہشت گردی چل رہی تھی اور کیا چیز کہ علی بن ابی طالب کو ممبروں سے گالیاں نہیں دی جائیں گے تو جو آدمی خود یہ سائن کر رہا ہے اور اس بات پر ہو رہا ہے کہ میں گالیاں نہیں دوں گا وہ اخرار کر رہا ہے گالیاں دیتا تھا لیکن خباست کا یہ عالم ہے کہ نہ تو مولا امیر المومنین کی چاہنے والوں کا قتل بند ہوا اور نہ گالیوں کا سلسلہ رکھا تو نتیجہ کیا ہوا کہ امام حسن کی جانب سے فتنے کو روکنے کے لیے سلو تھی کب کہ جب جنگ سفین کے بعد نہروان اور پھر مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن نے سابات کی جانب فوجوں کو تیار کیا تھا جنگ دوبارہ شروع ہو رہی تھی اس دوران بہت سارے لوگ پہلے سے خرید لیے گئے تھے اور لوگ کچھ تھک چکے تھے جب وہ بھاگنے لگے اور بکنے لگے تو امام حسن نے فرمایا کہ اب اگر جنگ ہوگی تو ہمارے خالص مومنین مار دیے جائیں گے اب جب یہاں سے سلو کی بات ہوئی تو امام نے سلو کو قبول کیا لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اس جانب سے سلو میں یہ کیوں کہا گیا کہ میں حاکم بنوں گا اگر وہ نیک ہوتا تو کہتا کہ فرزند رسول آپ حاکم بنی ہیں نہ اس کے بعد کتاب خدا پر عمل ہوا نہ سنت رسول پر عمل ہوا نہ اس کے بعد جو ہے وہ مولا امیر المومنین بگالیوں کا سلسلہ رکا اور نہ ہی شیعوں کا قتل عام رکا اور ایک شرط تھی کہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بناوگے تو اپنے فاسق و فاجر وزانی و شرابی بیٹے کو بنایا ایک اور شرط تھی کہ خمز دوگے وہ بھی اس نے پورا نہیں بلکہ ایک مقدار میں بھیجتا تھا کہ جس کو بعض دفعہ گمراہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ماویہ وظیفے بھیجتا تھا نہیں ماویہ وہ خمز بھیجتا تھا کہ جو اس پر دینا لازم تھا لیکن وہ بھی پورا نہیں بھیجتا تھا تو یہ تھی سل اور سل ختم ہو جاتی ہے کب کہ جب شرائط پر عمل نہ ہو اور ماویہ نے شرائط پر عمل نہیں کیا ایک بھی شرط ختم ہوئی تو سلو ختم ہو گئی ہے پس یہ کہنا کہ دو مسلمانوں کے درمیان ہم مسلمان سارے منافق مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہونے سے اتن یہ ثابت نہیں ہوتا یہ ایک لفاظیاں ہوتی ہیں سلوات پرنے برمحمد والے والم امام حسن کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد بچوں کا بھی سلسلہ ہے ایک دو واقعات کو کہ امام حسن علیہ السلام کی کوئی جو کریم کہا جاتا ہے تو بڑی تیز سے بیان کریں کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے اور زمین پر بیٹھے وہ کچھ فقرہ جو کھانا کھا رہے تھے اور امام سوار تھے تو انہوں نے امام کو کہا کہ تکلفاً کہ آئیے ہمارے ساتھ تو امام گھوڑے سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھے اور اسی کھانے کو انہوں نے کھایا اور کھانے کے بعد ان کو کہا کہ اب تم میرے مہمان ہو اور اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے ساتھ لے جانے کے بعد پر انہیں کھانا بھی کھیلایا اور ان کی مدد بھی کی اور اس کے بعد جو ہے کرامت ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ تھا جس میں سے میں نے انہیں کچھ دیا ان کے پاس صرف روٹی تھی اور اس میں سے انہوں نے مجھے دیا یعنی یہ زیادہ کریم ہیں یعنی حتی تاریف کی ان کی تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کریں اور اپنے آپ کی کمی ظاہر کی کہ نہ میرے پاس تو اور بھی کچھ ہے تو اس میں سے میں نے کچھ دیا ہے تمہارے پاس تو صرف یہی تھا اور وہ بھی تم نے مجھے دے دی تو یہ تھی ایک کرامت کی اہم ترین جھلپ پھر ایک واقعہ اور وہ دو واقعات ہیں ان کو بیان کریں تاکہ ہم مسلمانوں میں رحمدلی ہو یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کو مسیوس کیا جاتا ہے تو وہ پھر ظلم کا مرکز بن جاتا ہے جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں حاجی ہوں آل لائن کلیر میں نمازی ہوں آل لائن کلیر تو آٹومیٹکلی انسان ظالم ہونے لگتا ہے بدتمیز ہونے لگتا ہے اور ہمیں ہر وقت یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں صرف وہ بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ کے بندوں پر جو ظلم کیا ہے ریگارڈلیس وہ ہندو ہوں سکھ ہوں کوئی بھی ہوں وہ گناہ معاف نہیں ہوتا لہذا کبھی بھی کسی کی جوب کے لیے پرابلم کریٹ کرنا ان کو تنگ کرنا ان کو نکالنا ان کو پریشان کرنا یہ کام کبھی نہ کریں ان کے آثار وزیع ہیں ظلم کبھی ضائع نہیں جاتا امام ایک دفعہ سفر میں تھے اور سامنے کتہ آگیا سفر میں معذرت کھانا کھا رہے تھے اور کتہ آگیا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیمات اہل بیعت میں کیا ہے کہ گھر کے دسترخان سے کیا ہے مستحب ہے کہ چن چن کے کھائیں لیکن سفر میں مستحب کیا ہے سفر میں مستحب یہ ہے کہ دسترخان سے چن کے نہ کھائیں سفر میں مستحب یہ ہے کہ جو بچا پچا ہے اس کو پھیک دیں کس کے لیے جانوروں کے لیے گھر میں چن کے کھائیں سفر میں پھیکیں زیادہ سے زیادہ پھیکنے سے کیا مراد ادھر ادھر روڈوں میں ڈال دیں البتہ خود میری روش ہے کبھی اگر میرے پاس کھانا ایسا ہوتا ہے اور میری ٹریبلنگ ہوتی ہے تو میں لے جا کے جہاں بیعوان ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں وہاں بے ڈال دیں استعمال ہو جائے اور یہ کام کیا جائے تو اچھا ہے لیکن یہ شہر میں عام طور پر یہ منع ہے لیکن اگر بیعوان میں آپ جا کے کریں تو یہ کام یہاں بھی اچھا ہے اب جب یہ کتہ آ گیا تو امام ایک نبالہ خود کہاتے تھے اور جتنا خود کہاتے تھے دوسرا نبالہ دیتے تھے کتے کو یاد رکھیں کتہ نجس ہے یہ الگ موضوع ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے نجس ہونا اس کے اوپر تفصیل سے باز میں بات کریں تو جس ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے میں اس کو پتھر مار کے ہٹا دیتا ہوں امام نے کہا جو اینال الفاظ میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں امام نے فرمایا دعا چھوڑ دو اِنِّي لَأَسْتَحْي اَسْتَحْيَ مِنَ اللَّهُ بہتحقیق میں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں اَنْ يَكُونَ ذُرُّ رُوحُ يَنْزُرُو فِي وَجْهِ وَأَنَا آَكِلُو ثُمَّ لَا عُتْعِمُهُ اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ ایک صاحب روح مجھے کھاتا ہوا دیکھے اور میں اس کو نہ کھلاؤں کھاتا ہوا میرے چہرے کی جانب دیکھے اور میں اس کو نہ کھلاؤں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے مسئلہ کتے کا نہیں ہے اگر سور ہوتا تو اس کو بھی دیتے سور نجس ہے الگ موضوع ہے کتہ نجس ہے الگ موضوع ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے ایک دفعہ آپ نے غلام کو دیکھا کہ وہ ایک نوالا خود کھا رہا ہے ایک نوالا کتے کو دے رہا ہے کتہ بھی کونسا جنگلی کتہ اب آپ کو یہاں سے پتا چلے گا کہ امام کتنا اس سے متاثر ہوئے اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس سے سوال کیا کہ تم یہ اپنا کھانا اسے کیوں دے رہے ہیں تو غلام نے جواب دیا انی استحی منہ اب ظاہر امام کی معارفت الگ ہے لیکن اس کی بھی ایک بھی لاخر معارفت ہے امام نے فرمایا انی استحی من اللہ مجھے اللہ سے کیونکہ امام ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں وہ تو سب سے اہم بات ہے لیکن اب یہ کیا کہتا انی استحی منہ مجھے اس کتے سے شرم آ رہے تھے ان آکلو ولا اطعیموہ کہ میں کھاؤں اور اس کو نہ کھلاؤں شرم آ رہی تھی امام نے کہا کہ تمہارے زباق کا مالک کون ہے یعنی کہیں اس کا مطلب ہے جا رہے تھے تو کہا کہ فلانا آدمی کہا کہ تم یہی رکے رہے ہیں گئے اس باق کو خریدا اور اس کے ساتھ مالک اس غلام کو خریدا اور بعض اگہ بیان ہوا ہے کہ آنے کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارا باق میں نے تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور تمہیں بھی خرید لیا ہے تو یہ اگدم سے کھڑا ہوا اور احترام کرنے لگا لیکن امام نے فوراں فرمایا کہ یہ باق میں نے تمہیں دے دیا ہے اور تمہیں بھی اللہ کے لئے آزاد کر دیا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ امام جو کریم ہیں کس طرح کے کریم ہیں اور یہ جو کرامت ہے اور یہ جو نرمی ہے یہ ان کے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہے اسی وجہ سے آج دنیا میں کہیں بھی شیعہ قتل عام اور دہشتگردی میں نہیں ہیں اور اب اس پر بخت نہیں ہے ایک بڑی تیزی سے ایک چیز بتاتے چلیں سیون سیون کا واقعہ جو ہوا تھا انگلینڈ میں اور ایک عالم خود شریک تھے اور اس زمانے میں وہ گولڈن براؤن میرے خال سے کیا نام تھا جو وزیر تھا براؤن اس کو ہمارے مسلمانوں نے بلایا تھا کہ نہیں ہمارا ایسے تعلق نہیں ہے دہشتگردی ہے جب دہشتگردی کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کا دہشتگردی تعلق نہیں ہے لیکن اس نے ایک سوال کیا تھا جو ہمارے شیعوں کے لیے واقعا ایک اہم ترین موضوع تھا اس نے صرف ایک سوال کیا کیا ان دہشتگردوں میں شیعہ ہیں صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کر رہے ہیں اتنی مقتصر وقت میں آپ نے اتنی ماشاءاللہ سے روپ اورور مولا کے فضائل بھی اور تاریخ کی ہسٹری کو بھی آپ نے بیان کیا موسیقی